اور سناو جوانا کیسا جا رہا ہے مشن نوجوان نے مسکراتے ہوئے پوچھا یہ امران تھا سب ٹھیک ہے ماسٹر بس آپ کا انتظار تھا کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں پریشانی مونس ہوتی ہے اور مونس اپنی قسمت میں کہا یہ نماب کرنل ڈیویڈ کی قسمت میں رہ گئی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا کرنل ڈیویڈ کیا وہ آپ سے ٹکرا چکا ہے جوانا نے حیرت بری انداز میں پوچھا اس پیچارے نے کیا ٹکرانا تھا میں ائرپورٹ پر اس سے ٹکرا گیا اور پھر کرنل ڈیویڈ اپنی حالہ کیتھرائن کے رکے کی لاج رکھتے ہوئے مجھے ہوت یہاں ہوتیل تماجی میں چھوڑ گیا تھا لیکن شاید اب تک وہ واپس بھی پہنچ گیا ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو آپ نے اندہائی حیرت انگیز بات بتائی ہے کرنل ڈیویڈ آپ کو کیسے یہاں چھوڑ گیا اور واپس پہنچنے والی کیا بات ہوئی جوانا کی لہجے میں بے پناہ حیرت تھی سیانے کہتے ہیں کہ تیروں سے بچنے کے لیے سب سے محفوظ جگہ وہی ہوتی ہے جہاں تیر نشانے پر پھینکے جا رہے ہوں کیونکہ سب کا نشانہ تو اب جوانا جیسا نہیں ہو سکتا لہٰذا تیر باقی ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں سوائے اس جگہ کے جہاں انہیں پھینکا جانا مقصود ہو میرے پاس کچھ ایسے آلات تھے جن ہیں میں ہر قیمت پر لے آنا چاہتا تھا کبرس میں تو اتنی سخت چیکنگ نہیں تھی اسی لئے وہاں سے تو اتمنان سے نکل آئے لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہاں تیل اوبیب میں انتہائی سخت ترین چیکنگ ہو رہی ہے اسی لئے میں نے چھوٹا سا ڈراما کھیلا مجھے معلوم تھا کہ کرنل ڈیویڈ کی حالہ کیترائنگ کاسٹریہ میں رہتی ہے جو بے اولاد ہے اور کرنل ڈیویڈ اس کے بننے کے بعد اس کی وسیع و عریض جائدات پر نظریں جمائے ہوئے ہیں چنانچہ میں نے اس کی حالہ کی طرف سے اسی فارشی رکا تیار کیا مجھے معلوم تھا کہ کرنل ڈیویڈ اپنی حالہ کیترائنگ کو کسی طرح بھی ناراض کرنے کا حطرہ مول نہیں لے سکتا اسی لئے میں مطمئن تھا میرا پروگرام تھا کہ ائرپورٹ پر پہنچ کر کرنل ڈیویڈ کو فون کروں گا اور پھر حالہ کیترائنگ کا نام سنتے ہی وہ دوڑتا ہوا ائرپورٹ پہنچ جائے گا لیکن اتفاق ہے کہ وہ مجھے ائرپورٹ پر ہی نظر آ گیا اس کے ساتھ ریڈ آرمی کا کرنل فرانک پی تھا چنانچہ میں ہوتھ ہی اس تک پہنچ گیا اور پھر اس کے بعد کیسی چیکنگ بس میں اس کی جی پیس ہوار ہوتیل توماچی پہنچ گیا یہاں لباس اور میک اپ پدل کر تمہیں کال کر کے بھلایا اور اب تمہارے ساتھ ہوں عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ کمال ہے آپ کا ذہن بھی کمال کا ہے ماسٹر اپنے چیکنگ سے بچنے کے لیے ہوتھ کرنل ڈیویڈ کا ہی استعمال کر ڈالا اس سے تو احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ کسی اپنے ساتھ لے کر آیا ہے جوانہ نے تحسین آمیز لہجے میں کہا یہ بات نہیں میں کرنل ڈیویڈ کی فطرت سے واقف ہوں اس نے ہیڈکوارٹر پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی حالہ کیتھرائن کو فون کیا ہوگا کہ حالہ کیتھرائن کے رکے کو کتنے عزت دی گئی ہیں لیکن ظاہر ہے حالہ کیتھرائن بیچاری کو کسی رکے کا علم تک نہیں ہوگا بس اس کے بعد کرنل ڈیویڈ کا دماغ لٹو کی طرح گھوم گیا ہوگا اور وہ پاگل کتے کی طرح گلبرٹ کو پکڑ کر گولی مانے کے لیے ہوتیل تماشی پہنچے گا لیکن وہاں گلبرٹ کا بیک پڑا ملے گا گلبرٹ تو لانگ مین کی خوبصورت کار میں بیٹھا سفر سے لطف اندوز ہو رہا ہے امران نے جواب دیا اور جوانہ کھل کھلا کر ہنس پڑا اسے شک تو ضرور پڑے گا کہ گلبرٹ کے روپ میں کوئی ایسا آدمی تیل عبیب آیا ہے جو اس کا دشمن ہے جوانہ نے چند لمحوں کے بعد کہا ہاں لیکن اسے یہ تصور ہی نہیں ہوگا کہ گلبرٹ کے میک اپ میں مینہ چیز ہو سکتا ہوں میری آمد کا تو اسے تصور تک نہیں ہوگا وہ نہ جانے کیا کیا سوچتا رہے گا سوچتا رہے سوچنے سے دماغ میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور کرنل ڈیویڈ کے دماغ کو سب سے زیادہ روشنی ہی کی ضرورت ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوانہ نے سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد کار ایک رہائشی کالونی میں داہل ہوئی اور پھر ایک متوسط درجہ کی کوٹھی کے گیٹ پر رک گئی جوانہ نے دو بار مخصوص انداز میں ہون دیا تو پھارٹک کھل گیا اور جوانہ کار اندر لیتا چلا گیا پھارٹک کھولنے والا جوزف تھا ویری گوڈ بڑی اچھی کوٹھی ماری ہے ہوب تھاٹ ہو رہے ہیں امران نے پوچھ میں کار رکتے ہی نیچے اترتے ہوئے کہا بس وہ یہودی کابو آگیا تھا فل ڈیمانڈ اسی نے مہیا کر دی ہیں جو اپنے لسٹ تھی تھی جوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا ویری گوڈ نیوز اس کا مطلب ہے کہ باقی ساتھیوں کے پہنچتے ہی ہم اپنا مشن شروع کر سکتے ہیں امران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا یہ جوانہ تو یہودیوں کا بھی باپ ہے ایسے سودے بازی اس نے اس یہودی سے کی ہے کہ میں حیران رہ گیا اسی لمحے جوزف نے قریب آتے ہوئے کہا اچھا واں پھر تو پاکیشیا چل کر اسے کسی بزنس میں ڈال دے کم از کم تمہاری چھے بوتلوں کا حرچہ تو بزنس سے ہی نکال لیا کرے گا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوانہ بے احتیار ہنس پڑا وہ تینوں چلتے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ کے اور امران نے میز پر رکھا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کس کھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی وہ واقعی وقت زائے کرنے کا عادی نہیں تھا کنل ڈیویڈ کو ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہوئے ابھی چاند لمحے ہی گزرے تھے کہ سامنے پڑے ٹیلی فون کی گھنٹی بڑھنے کی آواز سن کر وہ چونک پڑا ارے میں نے تو حالہ کیترائن سے بات کرنا تھی یہ کون ٹپک پڑا کنل ڈیویڈ نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اور پھر ریسیور اٹھا لیا یس کنل ڈیویڈ نے تیز لہجے میں کہا کنل فرانک بات کرنا چاہتے ہیں ساتھ دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی دی اوہ اب کیا ہو گیا کنل فرانک کو کنل ڈیویڈ نے ہونڈ بینچتے ہوئے بربرا کر کہا ہیلو کنل ڈیویڈ میں فرانک بول رہا ہوں چاند لمحوں بات کنل فرانک کی آواز ریسیور پر ابری ہاں کنل کیا بات ہے ابھی تو ہم الہتہ ہوئے ہیں کوئی حاصل خبر کنل ڈیویڈ نے کہا وہ نوجوان جو تمہاری حالہ کا رکا لے کر آیا تھا کہاں ہے کنل فرانک نے پوچھا گلبر کی بات کر رہی ہو کیوں اس کا حیال تمہیں کیسے آگیا کنل ڈیویڈ کنل فرانک کی بات سن کر بری طرح چونگ پڑا میں وہیں ائرپورٹ پر ہی تمہیں کہنا چاہتا تھا کہ اس کی کاغذات بھیک کو چہرے کو چیک ہونے دو لیکن تو مجھ سے لے کر فوراں چلے گئی میرے ذہن میں نامعلوم سا حدشہ رینگ رہا ہے وہ ہے کہاں اسے اچھی طرح چیک کر لو کنل فرانک نے کہا ارے کنل کمال ہے انسان کو اس قدر وہمی بھی نہیں ہونا چاہیے میری حالہ کا رکا اس کے مخصوص پیٹ پر تھا اور حالہ کا طرز تحریر اور دستحت میں اچھی طرح پہچانتا ہوں اسی لئے اس کی چیکنگ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی حالہ کا بیجا ہوا آدمی کبھی غلط نہیں ہو سکتا کرنل ڈیویڈ نے ہستے ہوئے کہا اچھا اگر تم مطمئن ہو تو ٹھیک ہے گوڈ بائی کرنل فرانک نے کہا اور اس کے ساتھی دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کی آواز سنائے دی اور کرنل ڈیویڈ نے بے ساحتہ کہہ کہا مارا اور ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا ییس سار دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائے دی کاسٹریا میں حالہ کیتھرائن کا نمبر ملاو میں نے ان سے بات کرنی ہے اگر وہ وہاں نہ ہو تو ان کے بیٹلر سے ان کا موجودہ نمبر معلوم کر کے وہاں کال کر لینا حالہ کی عادت ہے کہ وہ جہاں جاتی ہیں وہاں کے فون نمبر سے لازمان بیٹلر کو آگاہ رکھتی ہیں کرنل ڈیویڈ نے ہدایات دیتے ہوئے کہا یہ سر دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا اور کرنل ڈیویڈ نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا کرنل فرانگ کہتا تو مجھے ہے لیکن آساب اس کے اپنے جواب دے چکے ہیں بھلا اب حالہ کیتھرائن کے آدمی پر بھی اسے شک پڑنے لگ گیا ہے کمال ہے کرنل ڈیویڈ نے مسکراتے فے کہا اور کرسی کی پوچھ سے سر ٹکا لیا چانل ڈیویڈ ٹیلی فون کی گھینٹی باجٹھی اور کرنل ڈیویڈ چونگ کر سیدھا ہوا اور اس نے ریسیور اٹھا لیا یس کرنل ڈیویڈ نے کہا سر کاسٹریا میں اپنی حالہ سے بات کیجئے آپریٹر نے کہا ارے تو حالہ کاسٹریا پہنچ بھی چکی ہیں بڑی چوس ہو گئی ہیں حالہ کرنل ڈیویڈ کے لہجے میں حیرت تھی ہیلو چانل لمحباد اس کی بوڑی حالہ کی کامتی ہوئی آواز ریسیور پر روبری ہیلو حالہ میں کرنل ڈیویڈ بول رہا ہوں تیل اوبیب سے آپ کا بھانجا آپ حیریت ستوں ہیں کرنل ڈیویڈ نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا ہاں ابھی زندہ ہوں اور ابھی میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے حالہ کی تنظیہ آواز سنائی دی ارے حالہ مرے آپ کی دشمن میں نے تو اسی لیے فون کیا تھا کہ وہ آپ کی آیا کا بیٹا گلبرٹ آپ کا رکا لے کر میری پاس آیا تھا میں نے اسے بہت اچھی جاب دلا دی ہے کرنل ڈیویڈ نے حشامدانہ لہجے میں کہا کیا کہہ رہے ہو کونسی آیا کا بیٹا گلبرٹ میں نے تو کسی کو کوئی رکا نہیں دیا اور مجھے رکا دینے کی کیا ضرورت ہے جتنی تنہا تم نے اسے دلائی ہوگی اسے زیادہ تم محود اسے دے سکتی ہوں حالہ کی حیرت بری آواز سنائی دی کک کک کیا مطلب آپ کی آیا قبرس میں نہیں تھی جو بیمار تھی اور آپ اسے بوچھنے گئی تھی اور آپ نے اس کے بیٹے گلبرٹ کو نوکری دلانے کے لیے مجھے رکا بیجا تھا وہ رکا آپ کے پیٹ پر تھا اور آپ کے دستہتے میں اچھی طرح پہچانتا ہوں کرنل ڈیویڈ کا لہجہ خوشک ہو گیا تھا تمہارا شاید دماغ خراب ہو گیا ہے ڈیویڈ میں تو پچھلے پانچ سالوں سے کاسٹریا سے باہر نہیں گئی اور میری کوئی آیا قبرس میں نہیں رہتی اور نہ میں کسی گلبرٹ کو جانتی ہوں حالہ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا او او فراد ہو گیا او اچھا حالہ گوڈ بائے کرنل ڈیویڈ نے انتہائی تیز لہجے میں کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹک کر وہ اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے کرسی کی گدی میں اچانک طاقتواز سپرنگ نکل آئے ہو جنہوں نے اسے اوپر اچھال دیا ہو اسے حالہ کہ نرازگی کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی اس کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا وہ پاگلوں کے سے انداز میں دوڑتا ہوا باہر اپنی جیب تک پہنچا ساتھ ہزیانی انداز میں بڑھ بڑھاتا جا رہا تھا تھوڑی دیر بعد جیپ ہوتیل تماشی کی گیٹ پر پہنچ کی کرنل ڈیویڈ نے پوری قوت سے بریک مارے تو ٹائر زوردار چیہیں نکالتے ہوئے سڑک کے سینے پر جم گئے آنے جانے والے افراد پہلے تو حیرت سے رکھ کر دیکھتے اور پھر جیپ پر موجود جیپ پر محسوس نشان دیکھ کر کان دبائے تیزی سے آگے بڑھ جاتے کرنل ڈیویڈ جیپ روکتے ہی اچھل کر نیچے اترا اور پھر دوڑتا ہوا وہ ہوتیل تماشی کے حال میں داہل ہوا کہاں ہے وہ گرگٹ کہاں ہے نکالو اسے باہر کرنل ڈیویڈ نے اندر پہنچتے ہی حلق کے بال چیہتے ہوئے کہا اور کرنل ڈیویڈ کو وردے میں دیکھ کر ہال میں موجود تمام افراد اس پوری طرح سہم گئے جیسے چیڑیوں کے ڈربے میں بلی کی گس آنے پر سرچریاں موت کے حوف سے سہم جاتی ہیں ہال میں موجود شور یک لہت انتہائی گھمبیر سناٹے میں تبدیل ہو گیا اور وہاں صرف کرنل ڈیویڈ کی چیخ دار آواز ہی گھونج رہی تھی سر سر کون سا گرگٹ سر کاؤنٹر کے ساتھ کھڑے موٹے البٹ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کہاں مگر دوسرے لمحے کرنل ڈیویڈ کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور چٹاہ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی البٹ کے چہرے پر زوردار تھپڑ بڑا اللو کے پٹھے تو ہم حرام میں یہاں گرگٹ پوچھنے آیا ہوں نکالو اسے گرگٹ وہ کیا نام تھا اس حرامی کا ہاں گلبرٹ ہاں گلبرٹ کہاں ہے کرنل ڈیویڈ نے چیخ دے ہوئے کہاں کو اسے ہوتی احساس ہو گیا تھا کہ گلتی اس سے ہوئی ہے اور اس نے گلبرٹ کی بجائے گرگٹ کہا ہے اور تھپڑ کھایا ہے بیچارے البٹ نے لیکن ظاہر ہے کرنل ڈیویڈ کرنل ڈیویڈ تھا وہ اپنی غلطی کیسے تسلیم کر لیتا گلبرٹ وہ کون ہے جناب البٹ نے تھپڑ کھانے کے باوجود اس طرح دانت نکالتے ہوئے پوچھا جیسے کرنل ڈیویڈ نے اسے زوردار تھپڑ ماننے کی بجائے شاباش دیتے ہوئے کندے پر تھپکی دی ہے سر سر آپ سر تشریف لائیے سر حکم سار اسی لمحے راہ تاری سے توماچی دانت نکالتا ہوا آگے بڑا وہ شاید اپنے دفتر میں تھا کرنل ڈیویڈ کی دہار سن کر باہر آ گیا تھا تشریف لائیے کہ بچے اللو کی دم وہ گرگٹ او اس کا ستیاناس ایک تو اس نے نام یہ ایسا رکھ لیا ہے گلبرٹ کہا ہے وہ گلبرٹ جسے میں تمہارے پاس چھوڑ کر گیا تھا کرنل ڈیویڈ نے پہلے جیسے دھیان نہیں دیا تھا وہ کہاں ہے وہ کمرہ میری ساتھ آؤ جلدی کرنل ڈیویڈ نے تیز لہچے میں کہا اور ساتھ ہی ہولسٹر سے سرویس ریوالور بھی نکال لیا ادھر جناب سیڑھیوں پر جناب موٹا البرٹ کرنل ڈیویڈ کو اس طرح ریوالور نکالتے دیکھ کر وہ کھلا کر سیڑھیوں کی طرف دوڑ پڑا اس کے دوڑنے کا انداز ایسا تھا جیسے منڈک کا بچہ اچھل رہا ہو کرنل ڈیویڈ دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا البرٹ سے پہلے اوپر والی منزل پر پہنچ گیا جبکہ البرٹ ابھی تک سیڑھیاں چڑھا تھا اس نے اب ہاپنا شروع کر دیا تھا کون سا کمرہ ہے موٹے مینڈک جلدی بتاؤ کرنل ڈیویڈ نے چیخ کر کہا کمرہ کمرہ او وہ تو ٹریسی کو معلوم ہے ٹریسی ٹریسی البرٹ نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور پھر وہی سیڑھیوں پر اس نے مڑ کر زور زور سے ٹریسی ٹریسی پکارنا شروع کر دیا چال لمحوں بعد تھی وہی ویڈر جو البرٹ کو کمرے تک چھوڑ کر گیا تھا دوڑتا ہوا سیڑھیوں کے قریب آیا سر کمرہ نمبر گیارہ ٹریسی نے وہی سے چیخ کر کہا اور اس کے آواز کنل ڈیویڈ تک پہنچ گی جو اس طرح ہونڈ بینجے کھڑا تھا جیسے اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو وہ ابھی البرٹ کے ساتھ ساتھ ہال میں موجود ہر شخص کو گولیوں سے اڑا دے گا کمرہ نمبر گیارہ سیڑھیوں کے تقریبا سامنے ہی تھا اس لئے ڈیویڈ باگتا ہوا دروازے پر پہنچا اور دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے دروازے پر لات ماری اور دروازہ ایک تھماکے سے اندر کی طرف کھلا اور کنل ڈیویڈ اچھل کر اندر داہل ہوا اور ساتھ ہی وہ لٹو کسی تیزی سے ایک پاؤں پر گھوم گیا کا دروازہ بھی اس نے پہلے کی طرح نات مار کر کھولا اور پھر پہلے کی طرح گھومتے ہوئے انداز میں اندر داہل ہوا لیکن باثروم بھی سنسان پڑا تھا کہاں ہے وہ نکالو اسے ورنہ میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا میں نے اسے تمہارے حوالے کیا تھا باثروم کو حالی دیکھ کر وہ چیستہ ہوا باہر کو لپکا لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک چٹکے سے رکا اور پھر تیزی سے گھوم گیا باثروم کی ایک سائٹ پر اسے ایک آگز کا ٹکرا پڑا نظر آ گیا تھا وہ تیزی سے اس ٹکرے کی طرف لپکا اور پھر اس نے وہ ٹکرا اٹھا لیا ٹکرا ہلکے گلابی رنگ کا تھا اور اس پر کچھ ہنسے لکھے ہوئے تھے جج جج جناب اس کا بیگ الماری میں پڑا ہے جناب وہ نیچے تو نہیں آیا میں نے تو جناب تب سے کاؤنٹر کے پاس کھڑا ہوں جناب اسی لمحے البٹ نے انتہائی سہمے ہوئے لہجے میں باثروم کے دروازے کے قریب پہنچ کر کہا ہم کنل ڈیویڈ نے تیز لہجے میں ہنکارہ برا پھر اس کی تیز نظریں فرش پر جمع ہوئی تھی جہاں گز پر عجیب سے نشانات بنے ہوئے تھے ایک طرف دو حالی شیشیاں بھی پڑی تھی وہ کچھ تیر تک غور سے ان نشانات کو دیکھتا رہا پھر اس نے آگے بڑھ کر وہ حالی شیشیاں اٹھا لی لیکن ان شیشیاں پر کوئی لیبل موجود نہیں تھا اس نے انہیں بھاری بھاری سونگا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں چمک سے ابر آئے اس نے شیشیاں جیب میں ڈالی اور باثروم سے نکل کر کمرے میں آگیا یہاں تو ماچی بھی پریشانی کے عالم میں بیمار بکرے کی طرح تھوٹنی لٹکائے کھڑا تھا وہ کنل ڈیویڈ کی عادت جانتا تھا کہ کنل ڈیویڈ گلبرٹ کو گائے پا کر پورے ہوتیل کی ان سے ان بجا دینے سے بھی نہ ٹلے گا کہاں ہے وہ بیگ لے کر آؤ کنل ڈیویڈ نے سنجیدہ لہجے میں کہا اب وہ اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا بلکہ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں بھی نمودار ہو گئی تھی اور تو ماچی نے کنل ڈیویڈ کو اس انداز میں دیکھا تو اس کی چہرے پر قدر اتمنان کے آسان نمودار ہو گئے ویٹر ٹریسی بھی دروازے کے قریب کھڑا تھا کنل ڈیویڈ کا حکم سنتے ہی وہ تیر کی طرح بھاگا اور علماری کھول کر اس میں سے وہ پرانا سا بیگ نکال کر باہر لے آیا جس کا موں کھلا ہوا تھا اور اس میں موجود کپڑوں کی جلک صاف نظر آ رہی تھی کیا ہے اس میں باہر نکالو کنل ڈیویڈ نے ہون بیچتے ہوئے کرخص لہجے میں کہا تو ٹریسی نے جلدی سے بیگ کھالی کرنا شروع کر دیا اس میں وہی سوٹ تھا جو گلوٹ نے اس وقت پہنا ہوا تھا جب وہ لباس کی تلاشی لینا شروع کر دی لیکن بوکھے بیٹ کی طرح لباس کی تمام جیبے حالی تھی ہو سکتا ہے سر گربٹ لباس بدل کر گمنے پھرنے گیا ہو اور تھوڑی دیر میں واپس آ جائے تو مانچی نے ڈرتے ڈرتے کہا وہ اب واپس نہیں آئے گا وہ فراڈ آدمی تھا میری حالہ کا جالی رکا بنا کر لائے تھا لیکن اس نے کنل ڈیویڈ سے فراڈ کرنے کی جرت کی ہیں اب میں اسے پاتھال سے بھی کھینچ نکالوں گا کنل ڈیویڈ نے گھراتے ہوئے انداز میں کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا چانل محباد وہ سینیاں اتر کر نیچے ہال میں پہنچا اور پھر ہوتیل کے گیر سے باہر نکل کر تقریباً بھاگتا ہوا اپنی جیب تک پہنچا اچھل کر جیب میں بیٹھا اور دوسرے لمحے جیب ایک جٹکے سے آنگے بڑھ گئی ساتھ تھی اس نے ڈیش پورٹ کی نیچے لگے ہوئے ٹرانسپیٹر کا بٹن آن کر دیا اور ٹرانسپیٹر سے ٹون ٹون کی آوازیں نکلنے لگی کرنل ڈیویڈ ہونڈ بینچے جیب آگے بڑھائے لیے جا رہا تھا یہ ساتھ جیمزی اٹینڈنگ سر اوور چانل محباد ہیڈکوارٹر انچار جیمزی کی آواز سنائی دی جیمزی میں ہیڈکوارٹر آ رہا ہوں تب تک ایک نمبر نوٹ کرو اور دیکھو کیا یہ فون نمبر میرے یا کسی اور چیز کا نمبر ہے میرے آنے تک اس کے بارے میں مکمل ریپورٹ تیار کرو اور اوور کرنل ڈیویڈ نے تیز لہتے میں کہا اور ایک ہاتھ سٹریڈنگ پر رکھا اس نے دوسرے ہاتھ سے جیب سے وہی گلابی رنگ کا کاغذ نکالا اور اس پر موجود نمبر جیمزی کو لکھوانے لگا یہ سر میں معلوم کرتا ہوں سر اوور دوسری طرف سے جیمزی نے کہا اور کرنل ڈیویڈ نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا پھر تقریبا پندرہ منٹ تک مختلف سرکوں پر گھومنے کے بعد کرنل ڈیویڈ ہیڈکوارٹر کی امارت میں داہل ہو گیا اپنے دفتر میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلا کام انٹر کام کا ریسیور اٹھایا جیمزی معلوم کیا کہ وہ کسی چیز کے نمبر ہیں کرنل ڈیویڈ نے تیز لہتے میں کہا یہ سر یہ فونز نمبر ہیں اور یہ نمبر نوادرات کے شورم کے مالک شاپور کے ذاتی آفیس کے نمبر ہیں جیمزی نے جواب دیا شاپور کے ذاتی دفتر کے نمبر لیکن یہ شاپور تو صرف نوادرات کا بیو پاری ہے کرنل ڈیویڈ کے لہچے میں حیرت تھی جناب ایک اڑتی اڑتی افواہ یہ بھی ہے کہ وہ ناجائز طور پر اسلحے کا بھی کاروبار کرتا ہے لیکن جناب اس کے حلاف کیونکہ کبھی کوئی ثبوت نہیں ملا اور پھر اس کے تعلقات انتہائی آلہ حکام تک ہیں حاصل طور پر وزیر آزم صاحب کے اس کے تعلقات بہت گہرے ہیں اس لئے آج تک کسی نے بقاعدہ اس کے حلاف تحقیقات کے بھی جورت نہیں کی سر جیمزی نے ڈرتے ڈرتے کہا ناجائز اسلحے کا کاروبار او تو یہ بات ہے ٹھیک ہے میں اب اس سے اگلوا لوں گا کرنل ڈیویڈ نے انتہائی تیز لہچے میں کہا اور انٹر کوم کا ریسیور کریڈل پر پٹک کر وہ تیزی سے مڑا اور پھر چان لمحوں بعد اس کی جیپ انتہائی تیز رفتاری سے شاپور کے شوروم کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی یہ یہ گرگٹ لازمان امران ہوگا اس نے شاپور سے ناجائز اسلحہ حریدہ ہوگا یا جا کر حریدے کا ان شیشوں کی مخصوص بو بتا رہی ہے کہ ان کے میک اپ میں میٹیریل تھا اور اس قسم کی چلاکی سوائے امران کے اور کوئی نہیں کر سکتا کاش مجھے وہیں ائرپورٹ پر ذرا سا شک پڑ جاتا اوہ کاش اب اگر یہ فوراں پکڑا نہ گیا تو صدر مملکت تو مجھے زندہ دفن کر دیں گے اور وہ سالہ حاسد کرنر فرانک ہنسے گا اوہ اوہ مجھے ہر صورت میں اسے دھوننا ہے ہر صورت میں کرنر ڈیویڈ جیپ چلانے کے ساتھ مسلسل بڑھ بڑھائے چلا جا رہا تھا اس کی چہرے کے ازلات بری طرح کھنچے ہوئے تھے اور آنکھیں پھیل کر کناروں سے باہر کو نکلی جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد اس کی جیپ شاپور کی شاندار شو روم کے سامنے رک گئی اور کرنر ڈیویڈ اچھل کر نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا شو روم میں داہل ہو گیا شو روم اس وقت تقریباً حالی تھا اکہ دکہ گاہک مختلف کاؤنٹرز پر نظر آ رہے تھے سر آپ اچانک ایک طرف بیٹا ہوا مینجر بوکلائے ہوئے انداز میں اٹھ کر کرنر ڈیویڈ کی طرف بڑھا کرنر ڈیویڈ جی پی فائیو کا انچارج ہونے کی وجہ سے پورے اسرائیل میں شیطان کی طرح نہ صرف مشہور تھا بلکہ اسرائیل کی تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی اس کی شکل سے بہو بھی واقف تھی اس لئے اس کے اندر داہل ہوتے ہی مینجر اسے پہچان کر بوکلائے ہوئے انداز میں اس کی طرف دوڑا تھا وہ تمہارا مالک شاپور کہاں ہے کرنر ڈیویڈ نے کرخت لہجے میں کہا بعض سار وہ اپنے دفتر میں ہیں انہیں بلائے جائے سار مینجر نے اندہائی موتبانہ لہجے میں کہا نہیں مجھے وہیں دفتر میں لے چلو کرنر ڈیویڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور پھر مینجر اسے تانگ اور چھوٹی رہداری سے گزار کر شاپور کے دفتر میں لے آیا شاپور اس وقت کسی حساب کتاب میں مصروف تھا او او کرنر ڈیویڈ آپ اور یہاں میرے دفتر میں زہے نصیب شاپور نے کرنر ڈیویڈ کو دے کر استقبال کے لیے اٹھتے ہوئے کہا تم جاؤ کرنر ڈیویڈ نے مینجر سے محاطب ہو کر اندہائی سخت لہجے میں کہا اور مینجر جو دروازے میں ہی کھڑا تھا یہ سر کہتا ہوا نہ صرف تیزی سے مر گیا بلکہ جاتے ہوئے وہ دروازہ بھی بند کرتا گیا تو تم وزیراعظم صاحب سے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناجائز اسلحے کا کاروبار کر رہے ہو لیکن جانتے ہو آج کل ریڈ آتھارٹی ملی ہوئی ہے جانتے ہو ریڈ آتھارٹی کسے کہتے ہیں کرنر ڈیویڈ نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے یونی فارم کا کالر اٹھاتے ہوئے کہا جس کے نیچے سور فرانگ کا ایک بیج لگا ہوا تھا جس میں سور فرانگ کا کروس تھا بلکل جانتا ہو کرنر ڈیویڈ اور ریڈ آتھارٹی نہ بھی ہو تابی جی پی فائف کے کرنر ڈیویڈ کی آتھارٹی کو کون چیلنج کر سکتا ہے لیکن کرنر ڈیویڈ کامس کا میرے متعلق آپ کو غلط اطلاع ملی ہے میں گزشتہ تیس سالوں سے کاروبار کر رہا ہوں اور آج تک کسی نے میرے حلاف الزام تراشی تو ایک طرف چھوٹی انگلی بھی نہیں اٹھائی شاپور کے لہجے میں ہلکی سی سختی تھی سنو جی پی فائف کے اطلاعات غلط نہیں ہوتی اس بات کو کان کھول کر سن لو اسی لیے مزید انکار کیا تو پھر جی پی فائف کا بلیک روم تمہارے گوست کے اندر سے بھی تمہاری روح کی نکلنے والی چیہوں سے گونج اٹھے گا اور یہ چیہیں وزیراعظم کے کانوں تک کبھی نہیں پہنچتی اور چیہنے والا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلیک روم کی برکی بٹی میں غائف ہو جاتا ہے لیکن میں تمہیں گرفتار کرنے یا تمہارے کاروبار کا راز افشا کرنے کے لیے نہیں آیا میرا اس فیلز سے کوئی تعلق نہیں یہ پولیس اور انٹیلیجنس کا کام ہے میری یہاں آمد کا مقصد دوسرا ہے انتہائی اہم ترین ملکی سلامتی کا مجرم جس کے متعلق صدر مملکت بھی ہوف زدہ ہیں اور جس کی تلاش میں جی پی فائیب اور ریڈ آرمی دونوں بھاگ رہے ہیں اس کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ اس نے تم سے ملنا ہے اور ظاہر ہے وہ تم سے ناجائز اسلحہ ہی دے گا نواد رات و حرید نے نہیں آئے گا بس صرف تم مجھے اتنا بتا دو کہ وہ مجرم کہاں ہے اس کے بعد میں ہر چیز بھول جاؤں گا کنل ریویڈ نے پوری روانی سے بات کرتے ہوئے ایک لحاظ سے پوری تقریر کرڑا لی جبکہ شاپور ہموش پیٹھا ہوا تھا میں نے آپ کی بات سن لی ہے جناب اب آپ میری بات بھی سن لیں میرا نام شاپور ہے میں نہ خود مجرم ہوں اور نہ کسی مجرم کو جانتا ہوں اور نہ میرا کسی مجرم سے کبھی کوئی رابطہ رہا ہے اور آپ کے بلیک روم کا مقصد تو وہاں مجرم کی چیہیں گون سکتی ہیں میری نہیں اور اگر آپ نے زبر دستی کی تو آپ جی پی فائف کے چیف کے عہدے سے بھی معذول کرائے جا سکتے ہیں شاپور کے لہجہ بے حال سر تھا اوکی ایسے ہی صحیح کنل لیویڈ ایک چٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے مرکل دروازے سے باہر آ گیا دروازے سے باہر نکلتے ہیں انتہائی تیز رفتاری سے چلتا ہوا شورو میں پہنچا اور پھر بغیر کسی طرف دیکھے وہ اسی طرح اپنی جیپ تک پہنچ گیا جیسے ایک لمحہ بھی اسے دیر ہو گئی تو قیامت آ جائے گی دوسرے لمحے جیپ تیزی سے آگے بڑھ گئی لیکن ذرا سا آگے جا کر اس نے جیپ ایک سائیڈ روڈ پر موڑ کر روکتی اور پھر ڈیش پورٹ کا ہانہ کھول کر اسے اندر ہاتھ ڈال کر ایک بٹن دبایا دوسرے لمحے اس کھلے ہانے میں سے ہلکی ہلکی سیٹی کی آواز نکلنے لگی پھر اس طرح کی آواز نکلی جیسے دروازہ کھلا ہو یہ اس پاس ایک نامانوسی آواز ابری باٹور ہمارے بلیک بزنس کے متعلق کوئی کاغذ وغیرہ تو یہاں شوروم میں موجود نہیں ہے شاپور کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور نو باس پہلے بولنے والے باٹور نے جواب دیا اوکے اور بھی محتاط ہو جا کرنل ڈیویڈ مجھے دھمکی دے کر گیا ہے وہ ضرور کوئی وار کرے گا میں وزیراعظم صاحب سے آج شام کلاب میں ضرور اس پارے میں بات کروں گا شاپور کی آواز سنائی دی بے فکر رہے باس باٹور نے کہا اور پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی اور کرنل ڈیویڈ نے مسکراتے ہوئے کھلے ہانے میں ہاتھ ڈالا اور بٹن آف کر کے ہانا بند کر دیا اس کی ترکیب کامیاب رہی تھی اس نے میز کے نیچے ایک جدید ڈیکٹا فون لگا دیا تھا اور اسے یقین تھا کہ شاپور لازمان اس کے بارے میں اس کے جانے کے بعد کوئی بات کرے گا اور اب ایک آدمی سامنے آ چکا تھا چنانچہ اس نے ٹرانسپیٹر کا بٹن دبا دیا اور ٹرانسپیٹر سے ٹون ٹون کی آوازیں نکلنے لگی یہ حصوصی ٹرانسپیٹر تھا جس کا براہ راست رابطہ ہیڈکوارٹر سے مسلسل قائم رہتا تھا یہ ایسا جیمزی اٹیننگ آور چنل لمحبا جیمزی کی آواز سنائے دی کرنل ڈیویڈ بول رہا ہوں جیمزی تمہاری اطلاع درست ہے شاپور بلیک بزنس میں ملاوث ہے لیکن اپنے تعلقات کی وجہ سے وہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتا اس کا ایک آدمی سامنے آیا ہے اس کا نام باتور ہے وہ اس پلیک بزنس کا انچارچ ہے جانتے ہو اس باتور کو آور کرنل ڈیویڈ نے تیز لہچے میں کہا جی ہاں اچھی طرح جانتا ہوں ویسے باتور اس کا پرچیز آفیسر ہے اور اسی حیثیر سے وہ مسلسل اکریمیا اور دوسرے بڑے ملکوں کے ٹور کرتا رہتا ہے بڑا ہرانٹ اور گھا قسم کا آدمی ہے آور جیمزی نے جواب دیا اس باتور کو میں فوراً اس طرح ہیڈکوارٹر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو اس کے اگواں کا علم تک نہ ہو سکے آور کرنل ڈیویڈ نے ٹرخ لہچے میں کہا ٹھیک ہے باس میں احکامات دے دیتا ہوں آور جیمزی نے مطمئن لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور کرنل ڈیویڈ نے آور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسپیٹر آف کیا اور جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی اب وہ حاصل مطمئن تھا کہ اس نے اصل آدمی کو ٹریس کر لیا ہے اور اس سے وہ آسانی سے سب کچھ اگلوا لے گا اسے مکمل یقین تھا کہ امران نے لازمان اس شاپور سے رابطہ قائم کیا ہوگا تب ہی اس کی جیپ سے اس کے فون نمبر والا کاغذ نکل کر گرا ہے اور پھر جب وہ ہیڈکوارٹر پہنچا وہاں پہنچتے ہی اس سے پہلے یہاں پہنچ جانے کی اطلاع ملی تو وہ اپنی فورس کی چستی اور کرکردگی پر بہت ہوش ہوا اس کا حیال تھا کہ شاید اسے اغوا کرنے میں دو چار گھنٹے لگ جائیں گے لیکن جی پی فائف کے ایجنٹوں نے واقعی شاندار کرکردگی دکھائی تھی وہ اطلاع ملتے ہی تیز تیز قدم اٹھاتا بلیک روم کی طرف پڑ گیا اسے یہی بتایا گیا تھا کہ بارٹور کو بلیک روم میں پہنچا دیا گیا ہے جب کنل ڈیویٹ بلیک روم میں داہل ہوا تو اس نے ایک خاصل طاقتور جسم کے مالک نوجوان کو ایک مخصوص کرسی پہ لوہے کے رارج میں مقید بیٹھا دیکھا جیمزی بھی وہی تھا یہ پہلے سپوٹ پر ہی مل گیا تھا بوس جیمزی نے کنل ڈیویٹ کو دیکھتے ہی کہا ہم کنل ڈیویٹ نے ہنکارہ بڑا اور پھر بارٹور کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اس کی تیز نطریں بارٹور پر جمع ہوئی تھی جو ہونٹ بنچے ہاموش پیٹھا ہوا تھا بارٹور کے بھاری جبڑے اور چوڑی تھوڑی بتا رہی تھی کہ وہ انتہائی مضبوط اصحاب کا مالک ہے تمہارا نام بارٹور ہے اور تم شاپور کے بلاک بزنس کے انچارج ہو اور میرے جانے کے بعد شاپور نے تمہیں اپنے دفتر میں بلایا کرنل ڈیویٹ نے بڑے سرز لہجے میں بات شروع کی اور پھر ڈیکٹر فون کے ذریعے ان دونوں کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو کا ایک ایک لفظ اس نے دہرا دیا بارٹور کی چہرے پر کرنل ڈیویٹ کے باتیں سن کر انتہائی حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے لیکن وہ ہموش رہا اس نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا دیکھو باتور تم جی پی فائف کے ہرپورٹر میں ہو اور شاپور کو شاید وزیر آزم بچا لیتے لیکن تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ تم یہاں لائے گئے ہو اسی لیے تمہارے متعلق بس دنیا کو صرف اتنا ہی معلوم ہوگا کہ تم اچانک صفحہ ہستی سے غائب ہو گئے ہو لیکن تمہارے بلیک بزنس سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ میرا فیل نہیں ہے میں تم سے صرف یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ آج یا آج سے پہلے یوں سمجھو ایک ہفتے کے اندر کس کس پارٹی نے شاپور سے بلیک بزنس کیا ہے حاصل پر وہ پارٹی بتاؤ جسے تم نے یہاں تیل اوبیب میں مال سپلائے کیا ہو اگر تم صحیح صحیح بتا دو تو تمہیں پھول تک نہیں مارا جائے گا اور جس ہموشی سے تمہیں یہاں لائے گیا ہے اسی طرح تمہیں واپس بجھوا دیا جائے گا اور شاپور سمیت کسی کو قیامت تک معلوم نہیں ہو سکے گا کہ تم یہاں آئے اور تم نے کچھ بتایا ورنہ دوسری صورت میں یہ بلیک روم کہلاتا ہے یہاں روحیں بھی سب کچھ سچ سچ بتانے پر مجبور ہو جاتی ہیں بتانا تو تمہیں بھی بہرحال پڑے گا لیکن دوسری صورت میں تمہارا جسم ٹوٹ پوٹ کر ملگوبہ بان چکا ہوگا اور پھر آہر میں بڑکی بٹی کی راک میں تبدیل ہو جائے گا بولو کیا چاہتے ہو کرنل ڈیویڈ نے انتہائی سر لہچے میں بات کرتے ہوئے کہا اگر آپ ہیکلے سلمانک کی قسم کھا کر کہیں کہ میری بتائی ہوئی باتیں آپ میرے حوالے سے لیک آؤٹ نہیں کریں گے اور مجھے صحیح سلامت واپس جانے دیں گے تو میں سچ سچ بتا دوں اور یہ بھی اس لئے کہ آپ اسرائیلی حکومت کے آدمی ہیں ظاہر ہے اسرائیل کی مفادات کے لیے ہی کام کر رہے ہوں گے آپ کا ذاتی مسئلہ نہ ہوگا اور میں اسرائیل کے لیے اپنی جان بھی نشاور کر سکتا ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپنی سلامتی کی حفاظت بھی چاہتا ہوں باتون نے جواب دیتے ہوئے کہا اور کرنل ڈیویڈ کی آمکوں میں چمکو برائی اس نے فورا ہاتھ اٹھا کر ہیکلے سلمانے کی مقدس قسم کھا لی ٹھیک ہے جناب اب میں بتاتا ہوں فچلے ایک ہفتے میں ہم نے صرف ایک پارٹی کو مال سپلائی کیا ہے اور یہ پارٹی ہے جوانا سانا فارتر ایکریمیا ان کا مستقل وطن ہے یہ ایکریمیا کے ریڈ انڈین ہے اور باس اس کے علاوہ کسی کو مال سپلائی نہیں ہوا باتون نے جواب دیا اور کرنل ڈیویڈ کی جہرے کے ازاد کھنچ گئے اس کا تو حیال تھا کہ باتون عمران یا اس کا نام لے گا لیکن وہ کسی ریڈ انڈین جوانا کا نام لے رہا تھا اچھی طرح سوچ لو اس کے علاوہ اور کوئی پارٹی نہ ہو یا کسی پارٹی نے ابھی بات ہی کی ہو مال سپلائی نہ ہوا ہو کرنل ڈیویڈ نے دانت پیستے ہوئے کہا جب بھی کسی پارٹی کی بات چیت شاپور سے ہوئی ہے اس کا ٹیپ مجھ تک پہن جاتا ہے چاہے سودا ہو یا نہ ہو ہم اس پارٹی کو ریکارڈ میں رکھتے ہیں اس لئے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں سر میں مقدس ہے کے لئے سلمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے حرف باہر درست ہے بات ہور نے بڑے باعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اس پارٹی کو کہا مال سپلائی کیا تھا اور کون کون سا مال کرنل ڈیویڈ نے ہونڈ کارتے ہوئے کہا انتہائی جدید قسم کا اسلحہ جدید قسم کے لانگ اور شارٹ رینج ٹرانس میٹر اور آج سیلنڈر نئی گاڑیاں اور ایک مہینے کے لئے ایک ایسی کوٹھی جس کے نیچے دو حفیہ تیہانے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کے دو حفیہ راستے ہیں باتو نے جواب دیا اور کرنل ڈیویڈ یہ تفصیل سن کر بری طرح چونگ پڑا او او کون سی کوٹھی دی ہے جلدی کرو پتا بتاؤ کرنل ڈیویڈ نے تیز لہچے میں کہا گارڈن ایس کوٹھی نمبر بیس مسٹر جوانا کے ساتھ ایک اور ریڈ انین بھی ہے مسٹر جوزف اور یہ دونوں کمیشن ایجنٹ ہیں پارٹی کوئی اور ہے لیکن گاڑیوں کے ہریداری کوٹھی کا کرایا نامہ اور وقتی ٹیلی فون کنیکشن مسٹر جوانا کے نام پر ہی لگایا گیا ہے ان کا آرڈر بھی یہی تھا انہوں نے قیمت بھی نکت ادا کی اور ڈبل رکم بھی یہ سارا سودہ زیادہ سے زیادہ دھائی لاکھ ڈالر کا تھا جبکہ انہوں نے پانچ لاکھ ڈالر نکت ادا کر دیے اور وہ بھی صرف اپنے دو فیصد کمیشن پر جبکہ ہم ایسی پارٹیوں کو عام طور پر بیس فیصد کمیشن دے دیتے ہیں میرے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسٹر جوانا کمیشن ایجنٹ نہیں ہو سکتے ورنہ وہ اس آرڈر کی موجودہ قیمت اور بازار میں چلنے والے کمیشن سے واقف ہوتے اور پھر کوئی بھی کمیشن ایجنٹ کبھی بھی اپنے نام سے بگنگ نہیں کراتا اور یہ مسٹر جوانا اس شاپور کے پرانے واقف کار ہیں یہ ماسٹر کلرز نامی تنظیم کے رکن تھے جو بینل اقوامی پیش آوار قاتل تھی باز شاپور کو تو علم نہیں ہے لیکن چونکہ میرا تعلق شروع سے اس لحے کی زیر زمین دنیا سے رہا ہے اس لئے مجھے معلوم ہے کہ مسٹر جوانا انتہائی ہفتناک قاتل رہے ہیں اور بعد میں پتا چلا تھا کہ ماسٹر کلرز تنظیم حتم ہوگی اور مانسٹر جوانا نے کسی ایشیای ملک میں جا کر کسی ایشیای پرنس کی ملازمت احتیار کر لی ہے اس لئے مسٹر جوانا بڑے طویل عرصے کے بعد سامنے آئے ہیں باتور نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس ایشیای ملک کا نام معلوم ہے کرنل ڈیویڈ کی چہرے سے مسرد پھل جڑیوں کی طرح پھوٹ رہی تھی جی پاکیشیا کا نام لیا جاتا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے باتور نے کہا اور کرنل ڈیویڈ بے اچھل پڑا او او باتور بہت بہت شکریہ تم نے یہ باتیں بتا کر اسرائیل کی زبردست حدمت کی ہے اس لئے تم نے نہ صرف اپنے زندگی بچا لی ہے بلکہ تم انعام کے بھی حق دار ہو فیلحال تم واپس چاہو کرنل ڈیویڈ نے تیز لہچے میں کہا اور پھر وہ پانس کھڑے جیمزی کی طرف مڑا جیمزی مسٹر باتور کو فورا واپس بجوا دو اور تم میری دفتر میں آؤ کرنل ڈیویڈ نے تیز لہچے میں کہا اور پھر مڑ کر وہ بلیک روم سے باہر نکل گیا وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے چلنے کی بجائے ہوا میں تہہ رہا ہو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا جزاکہ